آدھا دوستو میں ہوں غوث سیوانی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو نشہ کر کے اپنی صحت اور پیسہ برباد کرتے ہیں بلکہ گنہگار بھی ہوتے ہیں سرکاری ریکارڈ کے مطابق ہندوستان میں سب سے کم شراب لکشدیب اور کشمیر میں پی جاتی ہے اسی کے ساتھ آج کل ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کشمیر میں نشیلی دواؤں کا چلن بڑھ رہا ہے حالانکہ جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح دوسری نشیلی دوائیں بھی حرام ہیں ہر نشے والی چیز حرام ہے شراب اور ہر نشے والی چیز اللہ کے حکم کے مطابق حرام ہے قرآن کریم سورہ مائدہ میں شراب پینے کو شیطانی کام قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ شیطان شراب و جوئے کے ذریعہ تمہارے بیچ دشمنیاں پیدا کرتا ہے اور اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے اور جس شخص نے دنیا میں شراب پیا اور اس حالت میں مر گیا کہ وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا اور اس نے توبہ نہیں کی تھی تو آخرت میں اسے نہیں پیے گا ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے زیادہ مقدار نشا لانے والی ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی شراب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہر پینے والی چیز جو نشاور ہو حرام ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائس یعنی برائیوں کی ماں کہا ہے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے درخت سے شاخیں پھوٹتی ہیں اسی طرح سے شراب سے برائیاں پھوٹتی ہیں یہاں ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ یہ بات ہر نشا والی چیز کے اوپر آئد ہوتی ہے کہ وہ شراب کی طرح سے ہے اور چاہے وہ دوا ہے یا کوئی اور چیز ہے یا دوسری اور چیزیں جیسے افیم ہے یا ہیروین ہے تو اس طرح کی تمام چیزیں نشا کے ہی زمرے میں آتی ہیں اور شراب کی طرح سے وہ بھی حرام ہے اجازت دیجئے خدا حافظ